موسیقی عمران خان صاحب نے اور ان کی جماعت نے ایک متفق کا فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان انشاءاللہ اس ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں سینٹ میں بڑے اپسٹ کے بعد وزرعظم کا بڑا اعلان عمران خان کا پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ قومی اسمبلی کے اجلاس بلانے کے لیے اسمبلی صدر مملکت کو ارسال وزرعظم نے آج پارٹی رنماؤں کا انگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ارکان سے اعتماد کا ووٹ لینے پر مشابرت ہوگی سینٹ الیکشن کا معاملہ بھی زیرے ہو رہے گا ہم سے بھی سیکھ لو کچھ ہماری بھی سن لو ہو سکتا ہے میں نے یہ کام پہلے کیا اس گلتی ہی ادوار کو ایک تک کا ہو ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ کی ضرورتی پیشن آئے سینٹ میں آپوزیشن نے بازی پلٹ دی یوسف رزا گلانی نے اسلام آباد کی سیٹ جیت لی ایک سو نیتر ووٹ لے کر کامیاب مد مقابل حفیظ شیخ نے ایک سو چونسٹھ ووٹ حاصل کیے ریٹرننگ افسر نے پی ٹی ایم کے متفق قومی دوار کی کامیابی کا اعلان کیا قومی اسمبلی میں کل تین سو چالیس ووٹ کاسٹ ہوئے سات ووٹ مسترد ہوئے جماعت اسلامی کے رکن نے بائیکوٹ کیا پی ٹی آئی کے ارکان کی ترخواست پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی گئی پھر بھی گلانی فاتح قرار پائے سینٹ میں یوسف رزا گلانی کی جیت پر پی ٹی ایم جوم اٹھی جیالوں اور متوالوں کا خوب جشن پارلیمنٹ ہاؤس کے بائر یوسف رزا گلانی کے حق میں نارے بازی کی گئی کراچی اور ملتان میں آتش بازی ڈول کی تھاب پر بھنگڑے فیصل آباد گجرہ والا اور پشاور میں بھی اپوزیشن ارکان کی خوشی کی انتہا نہ رہی سیلیکٹیڈ پارلیمان سے ہار گیا پوری استیفادے بلاول بٹوں کا مطالبہ یوسف رزا گلانی کو جیرمنٹ سینٹ منتخب کرانے کا بھی اعلان کہتے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے آج پارلیمان کے وقال میں اضافہ ہوا امران ہان کو اپنی پارٹی سے شکست دلوانا تاریخی کامیابی ہے یوسف رزا گلانی کی جیت تمام جمہوری قوتوں کی جیت ہے وزیراعظم نے سینٹ کی سیٹ ہارنے پر اسیمبلیاں تیلیل کرنے کا اعلان کیا تھا امن اسلام آباد جیت لیا اب خان صاحب کو کون روک رہا ہے مریم نواز نے کہا جالی منڈیٹ عوامی نمائندوں نے واپس چھین لیا ان کے اپنے ہی ارکام نے آج جینی وجلی اور ووٹ چور کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا عمران ہان کے پاس اب وزیراعظم ہاؤس پر قابض رہنے کا کوئی جواز نہیں 2018 کی ووٹ چوری کا بدل رسکا کی عوام نے لیا جیرمن سینٹ کا الیکشن چھیننے جانے کا بدلہ بھی عوامی نمائندوں نے خوب لیا وزیراعظم شاہ محمود قریشی کے تہن سینٹ نتائج پاکستانی جمہوریت کے لیے افسوسناک ہیں جمہوریت کے لمبرداروں نے جمہوری اقتار کو قتل کر دیا یوسف رضا گلانی کی نشست پر برپور خرید و فروخت کی گئی عصد عمر بولے وزیراعظم اعتماد کا ووٹ لے کر سرخ روح ہوں گے وزیراعظم اعتماد کا ووٹ لینے کا ڈراما نہ کریں عمران ہان کے پاس اسطیفے کی سوا کوئی راستہ نہیں مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہم ملک میں عام انتہابات چاہتے ہیں عمران ہان اپنا ووٹ بھی زائع کر چکے خود بھی زائع ہو گئے شبلی فراز کہتے ہیں ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے یہ لوگ زمیروں کے سودھ اگر ہیں بیڈی ایم ملک دشمن ہے عمران ہان اس ملک کے مسائل کا واحد حل ہے جو خدشات ظاہر کیے وہ سچ ثابت ہوئے ووٹو کے لیے مندھی لگائے گئی اس لیے سینٹ میں شو آپ فین چاہتے تھے اس ٹولے کو بینہ کاب کرتے رہیں گے سینٹ الیکشن سے پہلے یوسف رضا گلانی کے بیٹے کی ویڈیو سب نے دیکھ لی خود انہوں نے اقرار جرم کر لیا نظام کی خلاف جد و جہد جاری رہے گی ان کا ہاتھ اب نہیں رہا عاصف علی زرداری کا دلچسپ جملہ خبروں میں جگہ بنا گیا میڈیا سے رسمی گفتگو میں کہا حکومت کو جو جانے نہیں دینا چاہتے وہ سنبھال کیے ہوئے ہیں صافی نے پوچھا کیا سینٹ الیکشن میں بھی ان کا ہاتھ ہے کیا وہ قوتیں غیر جانبدار ہیں زرداری کا مسکراتے ہوئے جواب آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ قوتیں ان کا ہاتھ اب نہیں رہا جان اللہ کی مگر ووٹ کس کا رانوما تریک انصاف شریعہ آفریدی کا ووٹ ضائع وزرعظم عمران حان شدید برہم کہا آپ کو نہیں معلوم ووٹ کیسے کاسٹ کرتے ہیں سب کو طریقہ کار بتایا گیا تھا کہ ووٹ کیسے کاسٹ ہوتا ہے آپ نے ایسی غلطی کیسے کر دی شریعہ آفریدی عمران حان کو تسلی بکش جواب نہ دے سکی وزرعظم عمرزر تاج گل کا ووٹ بی مستر دعا رانہ سناللہ کہتے ہیں پی ٹی آئی آخری ساس سے لے رہی ہے عمران حان گر جانے والے ہیں یوسف رزا گلانی کی کامیابی پی ٹی ایم کے بیانے کی فتح ہے ارکان اسمبلی نے آئی ایم ایپ کی نمائندوں کو جھٹلا دیا اور کوئٹا گلیڈیائٹرز کی پہلی فتح ملتان سلطان کو 22 رنس سے ہارا دیا ملتان سلطان کو جیتنے کے لئے 177 رنس کا حدر پوری ٹیم 157 رنس پر پویلین جا بیٹھی ٹاسک جیت کر پہلے بالنگ کرنے کے پار مولے کو بھی برک لگی اس سے پہلے جس نے بھی ٹاسک جیت کر فیلڈنگ کی جیت ان کا مقدر بنی دوسرے میچ میں کراچی کنگز نے پشاور ظلمی کو اورا دیا کراچی کے بادشاہ پوانٹ سٹیبل پر پہلے نمبر بر